اسلام علیکم کیسے آپ سب اچھا آج کا ولوگ بہت انفرمیٹیو بھی ہونے والا ہے اور مزے کا بھی ہونے والا ہے تو ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے اور ولوگ کو انجوائے کرنا ہے اور کومنٹ سیکشن میں بتانا بھی ہے کہ ولوگ کیسا لگا اچھا جی یہ صبح صبح کا ٹائم ہے اور پاکستان میں اس ٹائم دو چیزیں بہت پریشان کر رہی ہیں ویسے تو تین ہے ٹھیک ہے لیکن تیسری ٹوپک پہ تو ہم بات کر رہی نہیں نہ سکتے وہ ہے بجلی کا بیل ٹھیک ہے بجلی کا بیل تو جس کو بھی آ رہا ہے وہ بندہ پریشان ہے تو جو دو ٹوپکس ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو گیس نہیں آتی ٹھیک ہے گیس نے جینا حرام کیا ہے کہ بھئی آتی نہیں ہے آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ آپ لوگوں کے ایریاز میں گیس آتی ہے کہ نہیں آتی تو یار قسم سے کھانا پیننا اتنا مشکل ہوا ہے کہ ڈیلی بندہ بزار سے بھی نہیں لا سکتا ہے ایک تو بندہ افورڈ نہیں کر سکتا اور دوسری بات کہ ڈیلی لا کے بزار سے کھایا بھی نہیں جاتا تو آج صبح صبح بھی وہی حالت تھی کہ امی کے گھر میں آئی میں رہنے نا تو ڈیلی یہی ہوتا ہے کہ گیس نہیں آتی ہے ابھی بھی میں نے آپ کو دکھایا کہ گیس کتنی ہلکی آ رہی ہے مطلب چائے بھی نا آدھے گھنٹے کے بعد پکتی ہے اور امی لوگ جو ہے نا وہ سلینڈر نہیں یوز کرتے ہم لوگ تو خیر کر لیتے ہیں اپنے گھر میں سلینڈر یوز تو امی لوگ نہیں کرتے ہمی کو نا زراد ہوتا ہے کہ نا ہی سلینڈر نہیں یوز کرنا تو بس یہ صبح صبح پھر امی جو ہے نا وہ پراتھے لیائیں تھی ڈان کے تو بھئی اس کا بھی ریٹ سن کے میں نے کہا یار چلو اچھے بیچ میں سے پراتھے نکلیں گے لیکن اتنے چھوٹے چھوٹے سائز کے پراتھے نکلیں گے دل دیکھ کے کہا رہا تھا یاری کیا تھا تو بس یہی ہے پاکستان میں نا تقریبا ہر چیز مہینہ فرارڈ ہی ہو رہا ہے تو برحال اچھا ہلکی گیس پر نا ریڈی میٹ پراتھے بن جاتے لیکن وہ بھی نہیں بن رہے تھے اتنی ہلکی گیس آ رہی تھی تو اللہ اللہ کر کے ایک پراتھا بنا تھا تو پھر ساروں نے کھانا تھا تو پھر امی نے کہا چلو پھر میں نا بائٹ سمگوا لیتی تو یہ امی لے کر آئی تھی ایک یہ تو اندور کا پراتھا لے کر آئی تھی تو یہ تو میں نے نہیں کھایا تھا میں نے اوپر والا کھا لیا تھا وہ امی بزار سے لائن تھی اور یہ ڈون کے پراتھے تھے تو بس ناشتہ پانی کرنے کے بعد جو ہے میرے بھائی نے چیزیں لا کر دیں تھی بچوں کو کیا لینا ہے چج تم نے میں لے دو چیزیں بس مجھے نینے دو چیزیں بس اور آئیت نے مجھے دو چیزیں دو چیزیں اوکے اوکے بیٹھ کے بیٹھ اچھا تو اچھا آپ لوگوں نے بتانا ہے کون کون اس طرح سے کرتا ہے میں تو اپنے بچوں کی چیز لے لے کے کھاتی ہوں آپ لوگوں نے بتانا ہے آپ لوگ بھی کرتے ہیں بھئی بھڑی مزے کی لگتی ہے مجھے تو جو چیز بچوں سے لے کے کھانے کا مزہ ہے وہ کئی پر نہیں آتا اچھا یہ نا میں بچپن سے ہی نا میری فیوریٹ ہے موسٹ فیوریٹ پینٹس یعنی کہ نا مجھے لگتا ہے کہ بھائی اس کے بغیرے سردیاں جو ہیں نا وہ گزرتی نہیں ہیں اور گرمیوں میں بھی کھا لیتی ہوں کیونکہ یہ پیکٹس میں ملتی ہیں لیکن وہ ٹیسٹ نہیں ہوتا جو سردیوں میں ہوتا ہے بس یہاں پر میں بچوں کی چیز کا حصے بنا رہی تھی اچھا میں نا کافی لوگوں کے ولوگ سے دیکھ رہی تھی اس میں وہ نا کافی لوگ ایسے کومنٹس کرتے ہیں کہ بھائی ہم نے اس بندی کو اس یوٹیوبر کو ہم نے پیسٹس کیا اس نے ہمیں ریپلائے نہیں کیا اس نے ہمیں شوٹ آؤٹ نہیں دیا تو بھائی میرے ابھی آپ لوگ دیکھ لو تھری تھاؤزنڈ سبسکرائب بنیا کس نے لے کے دیئے تو اس کے اندر بھی نہ بچوں کے ساتھ اور ڈیلی روٹین میں کام کرنا ساتھ ہے ویڈیو شوٹ کرنا اور بھی ہزاروں کام ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ تو ان سبسکرائبرز کو بھی نہ ریپلائے کرنا مشکل ہوتا ہے کبھی ہوتا ہے ٹائم ملتا ہے تو میں ریپلائے کر دیتے ہیں نہیں ملتا یا ٹائم اور لوگ کہتے ہیں موٹ ہا کے بھائی ہمیں شوٹ آؤٹ دیتے ہو اچھا کافی لوگوں نے ایسے نا ویڈیوز بنائی ہیں کہ بھائی فلاں بندہ ہمیں شوٹ آؤٹ نہیں دے رہا فلاں بندہ ہمیں شوٹ آؤٹ نہیں دے رہا تو بھائی آپ اپنی محنت کرو میں نے بھی تو اپنے چینل گروہ کیا تو بس یہ ہی ہے کہ آپ لوگ نے اپنی محنت کیا کرو دوسرے کو اس کے ڈگر پر چھوڑ دو کہ وہ کیسے چاہ رہا ہے ٹھیک ہے اپنا دیکھو اپنا ایک رسطہ بناو کہ آپ نے اس رسطے پر جانا ہے اور سامنے جو آپ کا گول ہے آپ نے اس کو اچیب کرنا ہے یہ مت دیکھو دوسرا کس سپیڈ سے بھاگ رہا ہے کس سپیڈ سے نہیں بھاگ رہا آپ دوسرے کو دیکھ کر بھاگو گے آپ گر جوگے آپ چھوڑ دو دوسرا کون سی ان چائی پر بیٹھا گا کون گر آو ہے آپ صرف اتنا دیکھو کہ آپ نے جانا ہے آپ نے سلو سلو جانا ہے آپ نے بھاگ کر جانا ہے لیکن جانا صرف اپنے گول تھک ہے دوسروں کے گول چھوڑ دو یار اب نتاشا وقاس ہے مریم ترویز ہے یا ایک میں ولوگ دیکھ رہی تو اس میں طرف خان کو کہہ رہی تھی جی میں نے ان کو میسیج کیا انہوں نے ڈی ایم میں مجھے ریپلائی نہیں کیا تو بھائی کیوں کرے اگلی بندی نے میند کر کے اپنے چینل کو گروہ کیا تم بھی کر لو تو تم بھی تو گھر میں وہی آٹا روٹی پانی چلا رہے ہو آپ لوگ بھی وہی کرو ویڈیو تو بناو ویڈیو ڈالو تو صحیح کنسسٹنٹ تو رو چینل کو ٹائم تو دو ٹائم دینا نہیں موڑھا کہ آپ اگر دوسروں کو کہہ رہے ہو کہ ہمارا کامیابی کا رستہ اس نے بند کیا ہو تو پھر میں نہیں کہتی کہ آپ لوگ ٹھیک ہو ٹھیک ہے تو کیونکہ میں کوئی بڑی یوٹیوبر نہیں ہوں تو میں صرف اپنے لحاظ سے بتاؤں گی کہ اگر میں اتنے لوگوں کو پھر ریپلائی نہیں نا کر پا رہی تو بھائی جن جن کے اتنے اتنے ملین ملین یا تھاؤزنڈز میں ہیں سبسکرائبرز تو کس طرح سے ریپلائی کریں گے تھوڑا سے تو سوچا کرو نا تو ہر بندی کی ایک اپنی لائف ہے کوئی نہیں دیتا شوٹ آؤٹ تو بھائی اس کی مرضی ہے اور آپ لوگ کیوں جبردستی کسی کے پیچھے پڑے ہو تو ٹھیک ہے اگر آپ کسی کے چینل کو سبسکرائب کر رہے ہو آپ کو وہ بندہ اچھا لگ رہا ہے ٹھیک ہے آپ اس کو فولو کر کے وہ کام کر سکتے ہو لیکن آپ کسی کو انسسٹ نہیں کر سکتے بھائی میں نے تمہارا چینل سبسکرائب کی ہے تو اب تم میرے چینل کو شوٹ آؤٹ دو یہ تو پھر سبکو سردھی ہو گیا کہ بھائی آپ میرے چینل کو سبسکرائب کروں گا آپ کو سبسکرائب کروں گا برحال یہ تو ایک الگ ٹاپک ہے تو میں بس اتنا ہی کہوں گی کہ بھائی اپنے گول کو دیکھو اپنے پات کو دیکھو اس پات پہ چلو بشک سلو چلو بشک پاس چلو لیکن اپنے طریقے سے چلو لوگوں سے امیدیں لگانا چھوڑ دو جس دن آپ لوگ لوگوں سے امیدیں لگانا چھوڑ دو گے یقین مانو آپ کامیاب ہو جو گے اچھا میری زندگی میں یہی ہے کہ میں لوگوں سے نہیں امیدیں لگاتی کہ فلاں بندہ میرا یہ کام کر دے مجھے لگتا ہے جو کام میں خود کر سکتی ہوں وہ میں بہتر ہے کہ خود ہی کرلوں لوگوں کے تعلیم انتے کرنے سے بہتر ہے تو آپ لوگ اپنی زندگی میں یہ رول انڈ ریگولیشن تھوڑے بہت رکھو تاکہ آپ لوگوں کو بھی تھوڑی اس چیز کا فائدہ ہو تو بس یہاں پر ہم لوگ بلوگ بنانے کے چکر میں ہم لوگ دوبارہ موڈل بزار چلے گئے تھے اور بلوگ بھی بنانا تھا ساتھ ساتھ میں نے نونسٹک کی پتیلی لینی تھی لیکن یار اتنا ریٹ اتنا ریٹ ایک تو ان کے پاس گنتی کی دو پتیلیاں تھی ٹھیک ہے اور پورے موڈل بزار میں صرف لنڈا ہی نظر آ رہا تھا لنڈا بزار پورے موڈل بزار میں پھیل چکا ہوا ہے مطلب باقی چیزیں تو نظر ہی نہیں آ رہی تھی اور جو برتنوں کی شوپ سے وہ ایک دو ہی رہ گئی تھی اور باقی سب تو تقریباً تقریباً ختم ہو گئی اور جو دو تین تھی ان کے اوپر ان کی پاس نونسٹک کی پتیلیاں صرف ایک دوتی ہیں اور وہ ریٹ ایسے بتا رہے تھے پہنتیس سو چار ہزار تو مجھے لگا کہ یار پیسے ویسٹ کرنے والی بات ہے تو میں نے سوچا تھا کہ چلو اس کے اندر میں اپنی ریسپیز بناوں گی میرے پاس نونسٹک کی پتیلی تو ہے لیکن اس کے اندر سے مجھے لگتا ہے کہ شوٹنگ کرنا نا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے تو میں نے کہا چلو کٹ ہائی ٹائپ ہوگی تو اس کے اندر شوٹنگ اچھی ہو جائے گی لیکن جتنا مہنگا لگا نا تو میں نے کہا یار چھوڑو پرا ہم نہ اپنی ہی پتیلی میں بنا لیں گے دیکھو نورملی تو ہم جس میں بناتے ہیں اسی میں دکھانا ہے نا تو بس یہاں پر میں نے سوچا تھا کہ میرے پھر پھر میرے دل کو تسلیح دی کہ یار میرا کوکنگ چینل تھوڑی یہ چھوڑو پرا جو گھر میں بن رہا ہے اس کو وہی دکھاؤ جو ہے تو برحال پھر میں نے سوچا جو پیسے یہاں پر خرچ کرنے ہے بے شک اچھا ہے کہ میں اپنے بچوں پر خرچ کرلوں کوئی اور چیز ان کو لے دوں تو اور پاکستان میں یار اتنی فوق ہوئی ہوئی ہے اتنی فوق ہوئی ہوئی ہے کہ پاکستان میں چھٹیاں دے دی ہیں اتنی فوق ہوئی ہوئی ہے مطلب یہ شام کا ٹائم تھا لیکن آپ کو لگ رہا ہوگا جیسے صوبہ صوبہ جو دھند کا ٹائم ہوتا ہے نا وہ تھا اچھا فوق کہتے ہیں تقریبا 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 smoke اور فوق ٹھیک ہے یہ دونوں ملکے بنتی ہیں smoke ٹھیک ہے فوق پڑھتی ہے پہلے جب ٹائم ہوتا تھا ہمارے بچپن میں تو فوق ہی پڑھتی تھی لیکن اب جو ہے smoke پڑھتی ہے smoke ہوتا ہے smoke یعنی کہ دھونوں جو ایڈ ہو جاتا ہے نا وہیکلز کا فیک فریز کا اس کا دھونوں اور فوق جو ہوتی ہے نا وہ ساتھ ملکے اس کو smoke کہتے ہیں وہ جو ہے نا لنگز کے لیے اچھی نہیں ہوتی تو بس اسی لئے سکول والوں نے بھی چھٹیاں دے دی مارکٹس بھی بند ہیں تو شاید اس وجہ سے بھی موڈل بزار میں رش نہیں تھا تو بس مجھے تو جو دو تین چیزیں لینی تھی ایک پیمپرز بھی لینے تھی تو میں نے کہا پہلے یہاں سے چیک کر لیتے ہیں لیکن مارکٹس ساری بند تھی اچھا یہاں پر نا سب سے پہلے آ کر نا بچے پاؤنڈ ہوتے ہیں وہ اسی لئے کیونکہ نا جو روڈز ہوتی ہیں نا بظاہر تو پھر بھی تھوڑی بہت صاف نظر آ رہی ہوتی ہیں لیکن پاکستان میں نا سپٹنگ اتنی عام ہے نا بھئی جس کا دل کرتا ہے مو اٹھا کے سپٹ کر دیتا ہے یعنی کہ تھوک دیتا ہے تو وہ پھر بچوں کے جرمز لگتے ہیں تو اس لئے پھر میں کہتی ہوں کہ آتے ساتھ ہی نا ہاتھ پاؤں ضرور دھو تو بس پھر اس کے بعد رات ہو گئی تھی اور گیس تو بالکل بھی نہیں آ رہی تھی صبح پراتھا اللہ اللہ کر کے مل گیا تھا بزار سے لیکن پھر رات کو کچھ بھی نہیں پکا پائے تھی کیونکہ گیس ہی نہیں آ رہی تھی تو پھر میں نے کہا چلو پھر نا پھر میں نے کہا چلو ٹھیک ہے پھر ہم بھائی کے ساتھ گئے تھے باہر تو پھر میں نے کہا چلو آئے ہیں تو پیمپر بھی لے لیتے ہیں تو بھائی پیمپر کے ریڈ بھی اتنے مہنگے مدلہ پانسو میں صرف پندرہ پیمپر میں نے کہا یار کرنے والی بات کرو یہ کونسا بندے نے پاس رہ کے جہداد بنا لینی ہے تو ایک پیمپر ہی ہے تو حالانکہ یہ لوکل پیمپرز ہیں یہ کوئی اس طرح کا پیمپر نہیں تھا کہ بھائی آپ برینڈ کے مدلہ پیمپرز یوز کر رہے اور نورمل ڈائپر تھا پاکستانی برینڈ کا لیکن اس کا بھی ریٹ اتنا تھا کہ بندہ کے یار بندہ لے کیا تو مدلہ فروٹس اتنے مہنگی ویجی ٹی بلز اتنی مہنگی اچھا سردیوں میں تو ویسے کہتے ہیں کہ سوگات ہوتی ہے ڈرائے فروٹس کے لیکن پاکستان میں تو ڈرائے فروٹس سوگات کے طور پر استعمال ہوتے کہ بھائی دو اطول لے لے دو اطول لے وہ چکر کوئی نہیں ہے کہ آپ کھل کے کھا سکو ہاں جن کے پاس ہے وہ اللہ کا شکر رکھاتے ہیں لیکن جن کے پاس نہیں ہے نا وہ غریب سے غریب ہوئی جا رہے ہیں پاکستان میں نا ایوریج لوگ نہیں رہ گئے یا تو بہت امیر ہیں یا بہت غریب ہو گئے ہیں ایوریج بچارہ غریب ہوتا جا رہا ہے اور جو امیر ہے وہ امیر سے امیر ہوتا جا رہا ہے اور غریب تو بچارہ مرنا شروع ہو گیا تو پاکستان میں نا حالات قسم سے اتنے خراب ہو گئے میں نا آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن کر کے بتانے میں صحیح کہہ نہیں کیا نہیں کہہ رہی تو برحال یہاں پر ہم باہت جا رہے تھے اچھا پھر ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم نہ کندن کی کڑھائی لے لیتے ہیں کیونکہ صرف وہی ایک ایریا ایسا ہے جہاں پر کڑھائی ایسی ملتی ہے جو سب لوگ کھا سکتے ہیں مطلب تھوڑی سی نا گریوی ٹائپ ہوتی ہے ایک تو اس میں مرچے نہیں ہوتی ہو بچے بھی کھا لیتے ہیں اور گریوی تھوڑی زیادہ ہوتی کہ مطلب آپ لگا کر بھی کھا سکتے ہو یہ نہیں کہ سوکھا سوکھا جیسے آپ بٹ کڑھائی سے لوگ ہیں تو وہ سوکھا سوکھا سا ایک سالن ہوتا ہے یعنی کہ کڑھائی ٹائپ ہی بنی ہوتی ہو وہ پروفیشنلی کڑھائی ہی ہوتی ہے لیکن وہ پھر مطلب اتنے لوگوں میں ڈیوائیڈ نہیں ہوتی تو پھر ہم نے کہا چلو ایسی چیز لیتے ہیں جو سب کھا سکیں تو تھوڑا تھوڑا بھی ہو تو سب پورا کھا سکیں مطلب پیڑ بھر کے تو ایک ٹائم کا کھانا بندہ کھا سکتا ہے لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ ایک تو مہنگائی نے جان لیوی اوپر سے جو گیس نینہ آتی اس نے جان نکالیوی آدی سے زیادہ تو بس یہ پھر ہم جا رہے تھے اچھا یہ نا اندر جا کر رہا ہے مارکٹ کے لیکن نا ریٹ اس آدمی کے ایسے ہیں کہ ویسے جو دیسی کی ہے نا وہ پچیس سو رپیا ہر جگہ سے یہی ریٹ ہے لیکن پہلے نا ہمیں ان سے لیتی تھی تو اس آدمی نے بھئی ریٹ ہی بڑھا دیا گاڑی دیکھ کے مطلب ایسے لوگ ہیں گاڑی میں اگر بیٹھا دیکھ لیں تو ریٹ بڑھا دیتے ہیں بیشے آپ کے پلے ہو یا نہ ہو اچھا یہاں برنا یہ ہیں کندن کڑھائی والے یہ نہ کوئلے پہ بناتے ہیں پہلی بات اور دوسری بات کہ کالی مرچ میں بناتے ہیں تو ٹیسٹ تو یم ہے اگر آپ لوگوں نے نہیں نہ کھایا تو آپ ایک دفعہ اگر ٹاؤنچیم میں رہتے ہیں تو آپ لوگ ایک دفعہ کھا کر دیکھو بہت مزیکی ہوتی ہے مطلب یہ وہ والی ہے جو بیمار بندہ بھی کھا سکتے کیونکہ کالی مرچ میں بنتی ہے اور بچے بھی کھا سکتے اور مطلب جوان بھی کھا سکتے ہیں ٹیسٹ بھی اچھا ہوتا ہے اور دوسری بات کہ کوئلوں میں بنتی ہے جب کوئلے پہ کوئی چیز بنتی ہے تو اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے تو بس ہم کھڑائی کا انتظار کر رہے تھے اور یہاں پر جو نا ہیدر وہ ہینڈ سے ہی گن چلا رہا تھا تو پھر میں نے کہا چلو تم لوگ اسی طرح خوش ہوتے رہو اور آئے جو تھی نا وہ ایسے کھڑی ہوئی تھی جیسے نا وہ بس میں کھڑی ہوئی ہے تو بس آج کل کے جو چھوٹے بچے ہیں نا ان کو بھی ہر چیز کا پتا چل گیا ہوئے کہ بھائی اتنے سے بچے کو بتا ہے کہ بس میں کیسے کھڑے ہونا تو بس یہ اس کی فائنل لوگ ہے کہ کھڑائی کیسی ہے یہ آپ لوگ اس کی فائنل لوگ دیکھیں ساتھ انہوں نے دہی دی تھی چٹنی دی تھی اور ساتھ یہ تھوڑی سی سیلڈ دی تھی اچھا دہی وہ پیسوں کی دیتے ہیں ساتھ فری نہیں دیتے آج کل تو دھنیا میں فری نہیں ملتا تو انہوں نے دہی کیوں فری دینی ہے تو یہ اس کی فائنل لوگ تھی اگر آپ کو ولوگ اچھا لگا تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کر دینا اور دعاوں میں یاد رکھنا اور اگر میری کوئی بات بری لگی ہو تو اس کے لیے سوری لیکن میں آپ لوگ کو موٹیویٹ کرنا چاہیے تھی اللہ حافظ